کریم پہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ روس کا شہر نورلسک ہے جہاں سال میں دو سو ستر دن برف جمعی رہتی ہے یہ ان دو سائیبیرین شہروں میں سے ایک ہے جو دو سو ستر دن سال بھر منجمت رہتے ہیں اور یہاں سردیوں میں اوستن درجہ حرارت 61-61 سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا جاتا ہے اور باقی دنوں میں بھی منس 20 سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا جاتا ہے یہاں کی تقریباً عبادی پونے دو لاکھ لوگ ہیں اور یہ پونے دو لاکھ لوگ بھی اس شہر کو چھوڑ کے جانا پسان نہیں کرتے گھروں سے نکلنے پر آنکھوں کے اردگرد برف کی ایک چار دیواری سی بن جاتی ہے لیکن پھر بھی اس شہر میں گہمہ گہمی موجود ہے اس کا زمینی راستہ کوئی نہیں ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہوائی جاز یا کشتی سے سفر کرنا پڑتا ہے موسکو سے تقریباً اٹھارہ سو میل دور واقع ہے اور وہاں کے لوگوں کی جو سورس اف انکم ہے وہ ٹوریزم ہی ہے اور اس کے علاوہ یہ قیمتی شہر اس لیے اسے پورے روس کا قیمتی شہر یعنی امیرترین شہر بھی کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ یہاں قدرتی دھاتوں میں پلاتینیم اور نکل موجود ہے جس کی کانکنی بہت بڑے پیمانے پہ کی جاتی ہے اور پورے روس کا جو جی ڈی پی کا دو فیصد انکم ہے وہ اس کے برابر اس کی اپنی سٹی کی انکم ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی سرد ہونے کے باوجود اس شہر میں گیمہ گیمی ہے مارکٹس ہیں آرٹ گیلریہ ہیں بڑا سینما ہے اور دور دراز سے سیاحت بھی یہاں کے رہنا پسند کرتے ہیں کانکنی کی وجہ سے یہاں سے اردگرد کا پانی بھی کافی دفعہ سرخ ہو چکا ہے سبزیاں تو اکتی نہیں ہیں اور لوگوں کو بیریز یا مشروم کھانے سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ وہ بھی آلودہ ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگ یہاں رہنا پسند کرتے ہیں اور یہاں سے چھوڑ کے جانا انہیں اچھا نہیں لگتا یہ ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی سردی کی آمد آمد ہے بشمول میرے میں خود ہیٹر لگا کے آفس میں بیٹھا ہوں لیکن اصل ٹھنڈ اسے کہتے ہیں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب ہی دنیا کا جو سب سے زیادہ سرد شہر جسے کہا جاتا ہے اومیو کون جس میں جنوری میں درجہ حرارت مائنس 50 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جاتا ہے اور 2018 میں اس کا ٹیمپریچر ریکارڈ کرتے ہوئے جو الیکٹرونک تھرمومیٹر ہے وہ مائنس 62 پہ جا کے پھٹ گیا تھا اس شہر کے لوگوں میں مکانوں میں پائپ نہیں بچھایا جاتے کیونکہ سردی کی وجہ سے پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اب آپ خود حساب لگا لیں کہ یہ لوگ کس طرح اس سردی کو انجوائے کرتے ہیں اور ان میں ویل پاور کتنی ہے سردی کو برداشت کرنے کے لئے اور ہمارا حال دیکھیں ابھی سردیوں کی آمد آمد ہے اور بہت سے لوگوں کو متب تھنڈ لگ چکی ہے پہلے تو یہ آپ کے سیک اف نالج ویڈیو شیئر کر رہا تھا اللہ سردی سے تمام کو عفض و امان میں رکھے یعنی سردی کی ہے تو خوشبختی کہ یہ ہمارے لئے اللہ نے سارے موسم رکھے ہیں لیکن پھر بھی بچوں کا اور اپنے خیار رکھیں اللہ سب کو اس امان میں رکھے سلام پہلے